اسلام علیکم یہ آج بہت دن بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ ہمارے دو فلیٹس ہیں آپ تو سب بھی کو بتائیں پہلے سب کو یہ ہوتا تھا خرچے کہاں سے اٹھتے ہیں کون خرچے اٹھاتے ہیں کوئی کہتا تھا مامو نانی خالہ اٹھاتے ہیں خرچے ہیں ان کے بچے اٹھاتے ہیں کوئی کہتا تھا چاہسا پوپیوں بھی کہتے تھے ہم خرچے اٹھاتے ہیں ماموں کے بچے جو میری امی سے بھی عمر میں بڑے ہیں خالہ کے بچے ہم خرچے اٹھاتے ہیں تو سب کے حصات بکواس کرتے تھے گی رو آپ سب کو پتہ ہے ہمارے دو فلیٹس ہیں آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے میری فیس بک پروفائی سے جو میری مدر نے میرے فادر کی دیت کے بعد لیے تھے میرے خالہ کی بیٹے ہی نے ہی میری ماں کو چونہ لگا دیا تھا چمیم سٹیٹ ایجنسی والے کے ساتھ مل کر دیلی کالونی میں ہمارے وہ دو فلیٹس ہیں جن سے میری ماں نے ہم دونوں بہنوں کو پالا پنایا لکھایا بڑا کھرا کھلایا پہنایا اور یہ کہ ہمیں اتنا تنک کیا گیا میرے فادر کی دیت کے بعد ہی کہ کسی طرح یہ جس کر میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ ایک بینگروہ ہے جو میرے فادر چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے وہ ان کو مل جائے ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس گھر سے نکل جاؤ فلیٹ میں چل جاؤ یہ ہمیں دے دو میری ماں نے ان سے بھی ملنا چھوڑ دیا وہ ہمارے رشتہ دار تھے نینیال والے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ لوگ شاید قتل کر دیتے ہیں ایسی رشتہ داروں کو میری ماں کی برداشت کہ میری ماں نے چپ چھاپ برداشت کر رہا پر میری ماں کی چپی اور ہماری چپی کو انہوں نے ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہمارے فلیٹ ٹو پہ تالے لگا دیے گئے کہ اس طرح سے کہ ہمارے فلیٹ سے پہلے تو چونہ لگا کہ وہ فلیٹ کہ پیسوں سے زیادہ رقمت ہی آئی گی اس کے بلا کرائے میں سے کٹے جاتے تھے پیسے شمیم سٹیٹ ایجنسی والے بڑھے انکل یہ کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے ہمارا کرائے رکوا دیا آنا اور کہا دیا میں نہیں چراؤں گا پر کرائے پر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور دوسرے سٹیٹ ایجنسی والے ہیں انہوں نے سب کو سکھا دیا کہ ان فلیٹ کو مت چرانے کرائے پر کیونکہ جو یہاں پہ گند پھیلا رہے تھے وہ انہوں نے وہاں چاکے بھی گند پھلایا ہر جگہ چاکے گند پھلایا سب کو جانتے ہیں کون کون شامل تھا کس کس نے کیا ڈرامے کھیلے تو خیر اس کے بعد ہی کہ قبضہ کرا دیا کرتے تھے اور میری ماں جا کے ڈی آئی جی ساؤت کے ذریعے آئی جی کے ذریعے خالی کرواتی تھی اس کے بعد دو ہزار انیس میں زبین نے تو ایسا قبضہ کروایا تھا کہ وہ خالی کرنے کو تیار نہیں دیا اور وہ بندہ ہمیں جج کی دھمکی دیتا تھا کہ میرا باپ ہائی کورٹ کا جج ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے تجھے تیرے باپ کے پاس بلالے تھے میری ماں ڈی آئی جی کے پاس گئی ڈی آئی جی ساؤت کے پاس اور خالی کروا لیا تو خود تھانے والے نے بولا تھا کہ کس کرپ بندے کو آپ نے چابی دیتی ہے اس میں تو خود دس کیسز ایف آئی آر کے بنے میں اس نے قبضہ کروایا فلیٹو پر اور آپ نے یہ کیا کر رہا ہے خیر وہ خالی ہو گئے تھے اس کے بعد سے چڑھنے نہیں دیا اور عبرار احمد کلکتہ والے چونکہ ہماری برادری کے ہیں آج کل صدر بنے ہوئے دہلی پنجابی صداگران کے یہ کوئی عزام نہیں حقیقت ہے اس معاملے میں وہ بھی پڑھے تھے زبیر صاحب نے ڈالا تھا ان کو زبیر صاحب بھی کوئی چھوٹی عمر کے منہ بچے نہیں ہیں جو کہتے ہیں میں تو ابھی تیس سال کا پچیس سال کا ہوں وہ جتنے بھی سال کے ہیں ٹھیک ہے منہ بچے نہیں ہیں انہوں نے بیچ میں ڈالا تھا ان کو انہوں نے ہمیں کہا کہ فلیٹ تمہارے کوئی کرائے پہ نہیں چڑھائے گا اس دفعہ خالی کروا ہوگی تو قبضہ ہے قبضہ رہنے دو تمہارے فلیٹ کوئی کرائے پہ نہیں چڑھائے گا اور نہ چڑھنے دیں گے ہم آگے ہیں اگر خالی کروایا تو نہ بکنے دیں گے ہم نے کہا آپ خدا نہیں ہے اور بہت سارے سٹیلینسی والے ہیں جو کروائیں گے کام اور ہو جائے گا ہم نے پولیس کے ثروخ خالی کروا لیا میری ماں رہے جا کے اس دن سے میرے فلیٹوں کی ہمارے فلیٹوں کی لائنگ کٹ گئی میری ماں نے میرے نام کر دی وہ فلیٹ ان سب سے بچانے کے لئے ہیں ان فلیٹوں کی پانی کی لائنگ کٹی گئی تاکہ فلیٹ کرائے پہ نہ چڑھیں سیل نہیں کرنے دیا گیا اس میں بار باری کہا جاتا تھا اس میں سب کا حصہ بنتا ہے بھئی ان فلیٹوں کو خریدہ نہیں میں خود مارٹی لے کے گئی ہوں اور اس مارٹی کو سکھایا یہ بات سارے سٹیلینسی والوں کو ملا لیا کچھ تھے جو نہیں ملے رہے تھے گندی گندی باتے کر کے ان کے یہ فلیٹ نہیں ہے یہ تو صرف یہاں پہ رنگرلیاں منانے آتی ہے ہر سٹیلینسی والے کے بس جاتی ہے یہ ساری کہانیاں تھی بہت لنبی سٹوری ہے یہ ساری کہانیوں کی تو خیر اب ہم نے باعث سے باعث بھی لگائی کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا تھا آتے جاتے تنگ کرنا فلیٹ پہ آکے لاتے مارنی دھمکیاں دینا گائیاں دینی ہم فلیٹوں کی خبرگیری کے لئے جب بھی جاتے ہم فلیٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے گھر میں بیٹھ سکتے تھے ان کو چھوڑ کر ادھر میری مدر کی طرح پہ ٹھیک نہیں ہے خیر ہم پھر بھی فلیٹوں پہ جاتے رہے ہم نے بائی سے لگائی ڈی جے ساؤت کے پاس جو کہ ڈی جے ساؤت نے کہہ کے ڈسمس کر دی کہ میں انکلین ہینڈ سے ہوں اور صرف پروٹیکشن ایسا نیشنل آف پاکستان مجھے پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے میں نے فلیٹوں کے وہی آرڈر لے کر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا سیپ کربنل نسلنس اپلیکشن خیر وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا اور میرا جیج آف ہائی کورٹ نے انکوائری مانگی کمپلائنس مانگی کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے کیوں نہیں کرنے دی رہے کیا وجہ ہے تو دو سال بعد اب اٹھارہ اکٹوبر دو ہزار تئیس کو میں فلیٹ ڈیک کے آئی ہوں میرے فلیٹوں پہ تالے لگے لگا کے خود آئی ہوں اور ساری چیزیں فلیٹ پر موجود ہوتی ہیں بیس نارے کو اس سے چو فریر پرویس سلنگی کا فون آتا ہے میں آپ کے فلیٹ سے ہو کے آیا ہوں میں کہا آپ کیسے گھسے میرے فلیٹ پر فلیٹ پر تو تالے کہتا ہے آپ کے فلیٹ تو کھولے پڑے میں دروازیں ٹوٹے میں میں تو فلیٹ کے اندر سے ہو کے آیا ہوں 23 اکتوبر کو ہائی کورٹ کی ڈیٹ تھی اس نے 23 اکتوبر کو ایک رپورٹ بنا کی دی ہائی کورٹ میں کہ میرے فلیٹ تو کھولے پڑے میں تالے وہ ہیں اور اب بہت عرصے سے کھولے پڑے میں اور اس نے تصویریں لگائیں کہ فلیٹ پر کھرے ہو کے یہ فوٹو شوٹ کروایا ہے اس نے کس کے ساتھ جو اکیوزٹ ہے ہائی کورٹ کی پیٹیشن میں انہی کے ساتھ کھرے ہو کے اس نے فوٹو شوٹ کروایا زبیر اور شمیم کے ساتھ اب میں نے اس کے بعد میں میں نے اپلیکیشن دی ڈی جے ساؤت ایس ایچو فلیٹ تھانے کو کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے انہیں میرے فلیٹ پر چھوڑے گئے اس نے نہیں کری یہ 24 اکتوبر کی بات ہے اس نے نہیں کرے میں نے ڈی آئی جی کو دی مہا سے بھی کام نہیں ہوا وہ ہوتے 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 ڈی ایس پی کے پاس آئی ڈی ایس پی فلیٹ تھانے کے لئے نہیں ہوا کام میں نے کرمینل نسلنس اپلیکیشن لگائی ڈی جے ساؤت کے پاس وہ علاو ہو گئی 22 دسمبر 2023 کو اس میں آرڈر ہوا اب ایس ایچو نے مجھے نہیں بلایا آج میں گئی ایف آئی آر کا وہ نوٹس لے کر اور میں نے کہا ایف آئی آر کٹو تو کہتا ہے میرا نام ہٹاؤ اس میں سے کیوں ہٹاؤں بھئی تم نہیں تو مجھے بتایا فون کر کے تمہارے فلیٹ خالی ہیں تمہارے فلیٹوں کے دروازے ٹوٹے ہوئیں میں فلیٹ سے ہو کے آیا ہوں کہتا ہے یہ بات نہیں لکھو یہ بات نہیں بولو کہ فلیٹ میں نے تمہیں بتایا تم مجھے غیب سے علم ہو گیا کیونکہ میں تو اٹھا رہا کہ تم بھر کو خود دیکھ کے آئی ہوں اور پھر تمہارے فون کرنے کے بعد میں نے اس کو خود جا کے دکھائے فلیٹ واقعی میں کھلے پڑے ہوئے تھا اور سالہ سامان غائب تھا اور تم نے تصریر ہے دیکھے ثبوت پیش کر رہے کہ تم انہی دو اکیوز کے ساتھ میرے فلیٹ پر کھرے ہو وہ کیا میرے رشتہ دار لگتے تھے رشتہ دار بھی کیا تھا اگر رشتہ دار لگتے بھی تھے کوئی اگر میرے فلیٹ تک جانے کا میرے باپ تھا بھائی تھا خسم تھا یا میں نے کہا تھا ان کو لے جاؤ یہ تو میرے فلیٹ تک لے کے گئے میں تو اپنے رشتہ داروں پر بھی کیس بنائے ہوئے یہ وہی رشتہ دار ہیں جو دیلی کالونی میں اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں چلتے بھرتے بروکر ہیں چھنکی نیت مجھ پہ خرابتی ہو میری بہن پر آنکہ میری امی کو دھمکیاں دیتے تھے اور یہ زبیر اور شمیم اور جنید یہ کوئی میری رشتہ دار نہیں ہے رشتہ دار ہوتے بھی تو میں ان کو تھوکتی ہوں ان رشتہ داروں کو بھی تم میرے فلیٹ تک لے گئے چلے گئے ان کے ساتھ تم میں وہ لے کے گئے اب تم کہہ رہے ہو کہ تم یہ مت کہو کہ میرا نام میں نے تمہیں بتایا میرا نام نکالو کیوں نکالو بھائی میں نے ایف آئی آر نہیں کٹوں گا آرڈر ہے میرے پاس سٹی کورٹ کا ڈیچر ساؤت کا کہتا ہے نہیں کٹوں گا ایف آئی آر تم ان سب کے نام ہٹاؤ میرا نام بھی ہٹاؤ تو مجھے یہ بتایا ہے جائے کہ میں فری کا مال ہوں یا میرا مال فری کا ہے جب دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے گھر میں گھسا دیتا ہے دیوارے تروا کے گھسا دیتا ہے جب دل چاہتا ہے دروازے توڑ کے اندر گھسا جاتے ہیں کر کیا ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ آپ کی رنڈیاں بنیں کھلے بنیں اپنا کام کرنے نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کو مصیبت ہے کرایا آرہا تھا وہ مصیبت تھا آپ لوگوں کو کھل رہا تھا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو عورت کی کیا ضرورت دو روٹی اور باقی ہم پوری کر دیں گے یہ ہوتی عورت کی ضرورت بچے پیدا کرنا بس ایسے جو پیفریر تھانے پرویس سلنگی نے بہت بتا میسی کری لڑائی جھگڑا کرا تھانے کا سی سی ٹی وی اس بات کا ثبوت ہے میں ایک بچے سے بیٹھی رہا ہوں چار بچے وہاں سے تقریباً اٹھ کے آئی ہوں میں اور اس دوران اس نے اپنے کمرے میں بٹھا کے رکھا ہی تھی دیتا ہے کوئی کہتا ہے میرا نام نکالو اور ان سب کے نام ہٹھاؤ کہوں بس مجھے میں خود آئی تو میں نے دیکھا کہ تھی چیزیں میں نے چیک کر کے گئی پھر تین دن بعد میں آئی تو سارا سمان خواہب تھا پتہ نہیں کس نے کر رہے میں کیوں بولوں جب مجھے پتہ ہے کہ کس نے کر رہے اور تم شامل ہو کروانے میں تم نے کروائے ابراہ رحمت کلکتہ والوں کی شئے پر یہ میری برادری ہے جو کہتے ہیں ہم برادری کے ہیں لانت ایسی برادری پر خدا کی جو مجھے میرے گھر میں آکے کہتے ہیں کہ تم یہ گھر چھوڑ دو جس گھر میں میں رہتی ہوں تمہیں کیا ہوگا چیچ جو گی تو کیا ہوگا سونے کی ایٹیں لگے وہاں مل جائے گا یہ گھر پر اگر تمہاری زندگی نہ رہے تو یہ کیا کس کام کا تمہاری زندگی کی خبر ہے ہمارے بچوں کی زندگی کی خبر ہے کیوں پڑ گئے آپ لوگ سب ہمارے پروپٹیز کے پیچھے ہمارے پیچھے آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے آپ کی حرکت ہے آپ کے حویس پوری کرنے کے لئے آپ کی بیوی نہیں ہے آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ کی بہن نہیں ہے کہ ماں نہیں ہے آپ ان سے گھرے اپنی حویس پوری شرم مانی چھے گئے کہاں ہے چیف جسٹس آف سین ہائی کورٹ کہاں ہے آئی جی سین کیوں نہیں کیسے کیسے چکی ہمت ہو گئی کہ کورٹ میں کیس چلتے وہ اس نے میرے فلیٹ پر چوڑی کروا دی اور اب کہتے ہیں نام نکالو دیکھتا ہوں کیسے کرتی ہو میں کورٹ میں رپورٹ بنا کے پیش کر دوں گا کورٹ میرا کہنا مانے گی کیسے وہ یہ کہہ رہے بات میں جو کہوں گا وہ کورٹ کرے گی واہ 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 کیا ججے سے ہیں ایک کیا عزت ہے کہ پولیس والا کہہ رہے ہیں ہم جو کہیں گے وہ کورٹ کرے گی وہ کورٹ کا جج کرے گا شاباش ہے شاباش ہے میرے فلیٹ سے ایک ایک دونوں فلیٹوں سے ایک ایک سامان خواہیا ہے وہ گیا دروازے توڑ کے کھا رہے ہیں یہاں تک کہ تورہ پھوری کر کے گریلیں اور کھرکیاں تک نکال لیں سارے سامان میرے فلیٹ کے میٹر تک چوری کر دیئے یہ ہے یہ کورٹ کا ڈر ہے کورٹ میں کیس چلتے بھی کالویڈی ہی حرکت ہوئی ہے شیم آن کورٹس اور پولیس اور جوڈشری شیم شیم